وکر اجدیس پکیزہ بزم دے عظیم نقیب میں ملتمیز ہاں جناب عابد حسین خیال صاحب اپنی مقصود نصیشت تشریف رامن اور اپنی اس عظیم ڈیوٹی دے نال اسا سارے ہیں دے قلوب و آزان و منور و مؤتر فرمان نعرہ لو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق لج پال لج پال لج پال لج پال لج پال جگدہ پیائے عرشوی فرش والے رکھن کون غریبان دی لج جایا بام شہ تے بام گدا ہوئے کسہ لے کے اوبیت بھج جایا ایسا کرم کریم کمال کیتا ایسا کرم کریم کمال کیتا جڑا گیا اور رج رج جایا صدیان بعد بھی ناسرینج لگتا ہے جنہ سونا مدینے بچ آج جایا جناب عابد حسین خیال صاحب سیلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسل موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلکہ وآسحابکہ نبی اللہ سلام علیکہ سیدی نور اللہ سلام علیکہ سیدی حبیب اللہ حاضرین اگرامی قدر آپ کے اس علاقہ چک نمبر ایک سو انچاس میں نزد امیم پر بنگلا تحصیل وزلا جنہ اٹھ میں عظیم و شان محفل پاک کا احتمام کیا گیا ہے خاص فیضان عزت ماب حضرت بھاجہ پیرے طریقہ راہبر شریعت فقر اولیاء حضرت خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت خاجہ پیرے طریقہ راہبر شریعت اہل نظر اہل زر سجادہ نشین آزتان آلیاء سیال شریف قبلہ محمد حمید و دین سیالوی دامت پر کا ملک سیاء عظیم و شان محفل آمد نور الہدا اکیس سال ہو چکے ہیں آج اور آج کی اس محفل پاک میں پاکستان کے مومتاز و معروف جلیل و قدر سناخات علماء علماء قرہ حضرات نظرانِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے انجمن آشکانِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیرے تمام یہ سالانہ پروگرام انعقاد پذیر ہے میں جتنے بھی اہباب ہیں جو آج کی اس محفل پاک میں اپنی محبتیں اور عقیدتیں پیش کر رہے ہیں پورے گاؤں کو پورے چک کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں تین عمرے کے ٹکٹ بھی ہیں جن کی قرآندازی ہوگی خطیب حضرات سناخات کورہ حضرات اپنی محبتیں پیش کر رہے گئے ہیں سعادت اکرام اسٹیج کی زینت ہیں مجھے اپنی حاضری کا آغاز کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا ہے یہی حمد ہے یہی ابتدائیہ ہے اور اس کے بعد مجھے جس حسدی کو دعوت دینی ہے وہ انتظامیہ مجھے یقیناً اگاہ کرے گی تاکہ میں پروگرام کے شدول کو آگے لے کے چلوں پروگرام تہائی محبت کے ساتھ سجایا گیا ہے ہزاروں کا مجمع ہے جہاں تک نظر جاتی ہے عوام الناس کا جمع غفیر ہے بہتا ہوا ایک سمندر نظر آ رہا ہے مبارک بات پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمیں دارین کی عزتیں عطا فرمائیں میرے شاہد حمد کے طور پہ اگر آپ یہ کلمہ پڑھیں گے تو میں اس کا آغاز کرتا ہوں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا لکھا ہوا ایک حمدیہ کلام ہے جو مجھے پیش کرنا ہے یقیناً اردو میں لکھا ہے اور اقبال کی اردو بھی مشکل ہے اس غرص سے میں نے پڑھ رہا کہ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے اس غرص سے پڑھ رہا ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں تو اللہ ہمیں سواب عطا فرمائے تو جو سواب کی خاطر پڑے گا وہ ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کی آواز بولا یہ بات ہوئی اور انچی کہیے سبحان اللہ سفر کا مہینہ جاری ہے اس سے پہلے محرم کا مہینہ گزرا اسلامی یہ دوسرا مہینہ ہے محرم اسلام کا پہلا مہینہ ہے اور اگر اسلام پر غور کیا جائے تو مطالع کیا جائے تو اسلام کا بچپن شہر مکہ پاک میں میرے آقا کے گھر میں حضرت ابو طالب کی نگرانی میں حضور کے ہاتھوں میں اسلام کا پچپن جوان ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اسلام کی جوانی شہر مدینہ پاک میں آقا کریم کے قدموں میں مہوے آرام ملتی ہے اسلام کا بھڑاپا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے طاقتور بازوں کے آنگن میں سانس لیتا ہوا دکھائی دیتا ہے اسلام کی اسمت کا نام سیدہ کائنات ہے اسلام کے عظمت کا لقب امام حسن ہے اور اسلام کی زندگی کا زامن حسین ہے حسین ہے آج ڈنکے کی چوٹ سے کہہ رہا ہوں کہ آج قلم حق اسلام زندہ ہے تو اس کی وجہ حسین ہے تو جو جو حسین نہیں آیا ہے وہ سبحان اللہ بھی گئے گا قلمہ بھی پڑے گا واصف علی واصف کی بات کسی کی وساطت سے میرے تک پہنچی ہے پوچھا گیا کہ آپ کا مسلک کیا ہے تو آپ نے کہا تھا کہ دس محرم کے بعد دو ہی تو مسلک نظر آئے ہیں ایک حسینی اور ایک یزید کی تو جس کا مسلک حسینی ہے اہل سنت و جماعت مسلک حسینی ہے وہ قلمہ حق کو پڑے گا بھی اور ساتھ بھی دے گا کوئی ہاتھ نیچے نظر نہ آئے علماء بزرگ یہ بس دعا کرتے رہے باقی میرا ساتھ دیں میں ابتدائیہ قلمہ حق سے شروع کر رہا ہوں لا الہ اللہ لا الہ اللہ 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 اٹھائیے درہ دونوں ہاتھ پڑھ سکتے ہو میں نے پہلے کہا لفظ سمجھ آئیں نہ آئیں ہم نے سواب کے لئے پڑھنا ہے کوئی ہاتھ نیچے نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے بلند آواز میں مل کے کہیے خودی کا سر نیہاں خودی کا سینہ دیہاں لا الہ اللہ خودی ہے تیغ فسان خودی ہے تیغ فسان حق یہ دور اپنے یہ دور اپنے پراہیم کی پراہیم کی تلاش میں ہے سنم قدا ہے جہاں لا الہ اللہ سید کی طرف سے نظر بھی ہوئی اور نظر بھی ہوئی یہ میرے لئے بڑا عزاز ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سارے مل جائیں میں نے پہلے کہا دو ہی تو مسلک بچے ایک یزیدی اور ایک حسینی ایک یزیدی ایک حسینی اکمال فرماتے ہیں آزان ادھر بھی ہوتی رہی آزان حسین کی طرف سے بھی بلند ہوتی رہی اللہ الہ وہ بھی کہتے رہے لا الہ ادھر بھی بلند قرآن وہ بھی پڑھتے رہے قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہوتی رہی الفاظ ادھر بھی وہی الفاظ ادھر بھی وہی اللہ اکبر آزان میں وہ بھی بلند کرتے رہے اللہ اکبر آزان میں ادھر بھی آواز بلند ہوتی رہی اقمال کہتے ہیں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن اب فرق اگر نظر آئے تو اب آپ کی مرضی ہے کیسی سبحاندہ کہتے ہو یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملہ کی آزان اور مجاہد کی آزان اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگز کا جہاں اور ہے شہی کا جہاں اور اگرچے پتھ ہے اگرچے پتھ ہے چماغت کی آستینوں میں آستینوں میں اگرچے پتھ ہے چماغت کی آستینوں میں مجھے ہے حکمِ آزان سباہ نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزان نہ ہوتی خدا کے گھر میں آزان نہ ہوتی اسلام کا اور ہی رنگ ہوتا پشر کے چہرے پہ زنگ ہوتا افسان غم کے سناتا پھرتا بھار ظلمت اٹھاتا پھرتا امداد نہ کرتے اگر حسین اگر حسین تو اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا اسلام ٹھوکریں کھاتا پھرتا چلو اس کو میں اور مضبوط کرتا حضرت خاجہ مہین دین جستی عجمیری آپ سے پوچھ لیتے کیا ہے حسین کیا ہے کلمہ آپ نے کہا شاست حسین بادشاست حسین دین حسین دین پانا حسین سرداد نادا دست دردست یزی حق کا بنا اللہ 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 اب تو اٹھائیے ہاتھ آپ کو حسین کا حسین ہاتھ نیچے نہیں اٹھا لیں دونوں ہاتھوں کو ذرا نبی کے جھنڈے بنا کے محبت کا اظہار کر کے لہراتے ہوئے یہ آواز آنی جائیے لہراتے یہ بات یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوان پتان وہم و بما لا الہ اللہ کیا ہے تُو نے مطع ورور کا سودہ فریب سود و زیان لا اللہ اللہ لا اللہ اللہ آخری شیئر سماعت کی یہ نغمہ فسل بلو لا لا کا نہیں پابر یہ نغمہ فسل بلو لا لا کا نہیں پابر پہار ہو کے خزان لا الہ اللہ آخری دفعہ اگر فنڈال کی آواز بھی بلند ہو جائے تو محفل کا حسن دبالہ ہو جائے گا محبت کے ساتھ مل کے کہیے اللہ 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 اب ہم اپنی آواز کو آہستہ رکھتے ہیں آپ کی آواز سنتے ہیں پہلے اٹھائیے درہا دونوں ہاتھ بلند جائیے اب مل کے گئی ہیں اللہ 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 خودی کا سر خودی ہے دیر فرسان دوکٹر دوکٹر خودی نام بیج غریبی غریبی میں نام پیدا کر گرام یہ قدر آگے بڑھنا چاہتا ہوں اور یہ خودی ہے کیا جو خود سے نہیں بلکہ خود کو خدا سے جوڑ دے اسے خودی کہتے ہیں بندہ غر کو خودی کہتے ہیں ہوشہ نیت کو خودی کہتے ہیں اور جب بندہ خود کو خدا سے جوڑ دیتا ہے تو اقبال پھر کلم اٹھا کے کہتے ہیں یہ بات ہوئی نا کہ خودی کو گر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا بتا تیری رضا کیا سب کچھ حسین نے مارا اسلام کو بچایا اب پھر دیکھا جو حسین کہتا ہے رب ویسے کیونکہ تیری رضا کیا یہی فلسفہ ہے گرام کے قدر اور آخر شیر پڑھ رہا ہوں ادھر حسین اپنا تن من دن قربان کر رہے ہیں اور یزیدی لشکل ظلم پھر ظلم کیے جا رہا آخر شمر لے کے پہنچا ہے وار تلوار اور کہا کہ دیکھ کچھ بھی نہیں بچ رہا اب بھی وقت ہے یزید کی ہاتھ ہو بیر بتا کچھ بچا اب جو امام نے کہا ہے اگر وہ بات تیری میری ایک ہو تو اس پہ بھی سوحان اللہ چاہیے سانا خان کا نام میرے تک پہنچ گیا ہے اسی میں انتظار میں تھا میں پیش کر رہا ہوں آخری جملہ کہا اب بھی وقت ہے دیکھ کچھ بچا ہے کچھ بچا ہے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ لا الہ خودی ہے دیو فسان خودی کا سر کٹا لا الہ اللہ محمد و وصول اللہ